اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونہ مسلمہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ملک فیشل جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے ہم بلکل آسان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے گھر پر دودھ کے ساتھ فیشل کرنے والے ہیں اور اس فیشل سے ہم گھر پر ہی دودھ جیسی نکری سکن حاصل کر سکتے ہیں چلیے جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے فیشل کرنا ہر کسی کو مشکل لگتا ہے اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے جی ہاں آپ بھی گھر پر فیشل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ والا فیشل منٹوں میں ہو جائے گا اور ریزرٹس بھی بیسٹ ملے گے اس ہوم میڈ فیشل کے فور سٹیپس ہیں نمبر ون کلینزنگ نمبر 2 سکروبنگ نمبر 3 فیس مساج نمبر 4 فیس پیک ویڈیو میں دکھائے گے سٹیپس کو ذرا غور سے دیکھے گا اور گھر پر ٹرائے کیجئے گا کرنے کے بعد بھول مت جائے گا واپس آ کر کومیٹس میں بتانا ضرور ہے کہ اس فیشل کے آپ کو ریزرٹس کیسے ملے اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال بھی آئے گا کہ ملک فیشل ہی کیوں مارکٹ میں اتنے مہنگے مہنگے فیشل آویلیبل ہیں وہ کروالیے جائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوں گے آج ہم لوگ ملک فیشل کریں گے ایک تو اس کی یہ خاص بات ہے کہ یہ گھر پر ہو جائے گا اور سستہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیچرل اور آرگینک بھی ہے کیمیکل سے بلکل پاک ساف ہے اور یہ ہی نہیں یہ آپ کی سکن کو ایکسپرا گلو دے گا آپ کے کمپلیکشن کو انہینس کرے گا سکن ٹون کو ایون کرے گا اور اگر آپ کی سکن پر ڈسکلوریشن کا کوئی ایشو ہے تو اس کو بھی ریزولپ کرے گا کیونکہ دودھ کے اندر لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو سکن کی پریٹنیس کو انہینس کرنے کا کام کرتا ہے اکیلے دودھ کو بھی اگر آپ ڈیلی بیسز پر فیس کلنزنگ کے لیے یوز کر لیتے ہیں تو یہ بھی سکن کو موشترائز کرنے کے ساتھ سکن سیلز کو ریجورنیٹ کرتا ہے بس اسی لیے ملک فیشل سے اچھا کوئی اور فیشل ہو ہی نہیں سکتا کلنزنگ بنانے کے لیے ایک خالی باول لیجئے اور اس میں ایڈ کر دیجئے تین چمچ کچھا دودھ ایک چمچ گلیسرین ان دونوں کو مکس کر کے فیس کی کلنزنگ کیجئے تین سے چار منٹ تک کارٹن کے ساتھ اس کارٹن کو اس مکشر میں بھی ہو کر نچوڑیے اور اپنے فیس کے ساتھ گردن پر بھی ضرور لگائیے جن لوگوں کی گردن کالی ہوتی ہے اور وہ سارا فیشل فیس کے ساتھ گردن پر بھی ضرور ٹرائے کریں فیشل میں کلنزنگ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اس سے سکن کی اچھے سے صفائی ہو جاتی ہے کلنزنگ ہی فیس کی ڈسٹ اور گندگی بغیرہ کو ریموو کرنے کا کام کرتی ہے اگر ہم عام حالات یعنی فیشل سے ہٹ کر بھی کلنزنگ نہ کریں تو باقی کے پروڈکٹ اتنا اچھا ورک نہیں کرتے جتنا کلنزنگ کے بات کرتے ہیں کچھا دودھ اور گلیسرین دونوں ہی بہت سیف ہیں آپ کی جلد کے لیے ان دونوں چیزوں کو یوز کرتے ہوئے نہ ہی آپ کی سکن پر ایچنگ ہوگی اور نہ ہی ایریٹیشن ایون کہ آپ اپنے ہونٹوں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہونٹ پھٹ گئے ہیں سردی کی وجہ سے تو وہ بھی بہت سوفٹ ہو جائیں گے جن لوگوں کو ایکنی کا ایشو ہوتا ہے وہ دودھ میں گلیسرین کی جگہ ارکے غلاب یوز کر سکتے ہیں ہمارا دوسرا سٹیپ ہے ایکسفولییشن اس کے لیے پھر سے ایک خالی کٹوری لیں اور اس میں ایڈ کریں تین چمچ کچھا دودھ دو سے تین چمچ آرڈس ان دونوں کو مکس کر کے اپنے فیس کی سکروبن کریں اور اس سکروب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سردیوں کے سیزن میں بہت ہی یوزفول ہے کیونکہ اس میں آرڈس ہیں اور یہ سب سکن ٹائپ والے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس سکروب کی کنسسٹینسی تھوڑی ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ ہم اسے اچھی طرح سے سکروبن کے لیے یوز کر پائیں اور اس سکروب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے آپ کے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کم ہونے لگیں گے اس سکروب سے سکن کی ایمپورٹیز اور ڈیرڈ سکن سیلز بھی ہٹ جائیں گی کیونکہ یہ بہت ہی مائٹ قسم کا سکروب ہے آرڈس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی ہارش چیز نہیں ہے آپ اس کو اپلائی کر کے تین منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیں بعد میں سکروبن کریں اس طرح سے وائٹ اور بلیک ہیڈز سوفٹ ہو کر ریموو ہونے لگیں گے اس سے فیس آلوور بلکل کلیر ہو جائے گا آپ ایک چھوٹا سا کام آپ نے اور کرنا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک چھوٹی سی پتی لی اور اس کے اندر آپ ایڈ کر دیجئے گرم پانی آپ ایک تولیا لیں اور اسے اسی گرم پانی میں بھگو کر نیچوڑ لیں کچھ اس طرح سے آپ اسی گیلے ٹاول سے فیس کو سٹیم دیں تاکہ وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز اور آسانی سے سوفٹ ہو کر نکل جائیں اسی گیلے ٹاول کو یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا دبا کر آپ اپنے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کو ریموو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت ہی یوسفل سی ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ سیفٹی پین لیں اور وہ عمومن ہر گھر میں ہی ہوتی ہے اس کا یہ جو پیچھے والا گول سا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنے وائٹ اور بلیک ہیڈز کے اوپر کچھ اس طرح سے پھیڑنا ہے جس طرح سے آپ بڑک وڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہمارا تیسرا سٹیپ ہے فیس مساج کچھا دودھ دو چمچ ہنی ایک بڑا چمچ میں جہاں پر چلتن پیور کا ہنی یوسف کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی موجود ہو آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں ایلویرا جیل تقریباً دو سے تین چمچ ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں جہاں پر ساری کی ساری چیزیں ہربل اور نیچرل ہی یوسف ہو رہی ہیں آئی ہوپ کہ سب کو اپنے گھر میں ہی مل چائیں گی نیچے کومنٹس نہیں آئیں گے کہ یہ سکپ کر دیں وہ سکپ کر دیں ایلویرا جیل بھی میں یہاں پر بزاری ہی یوسف کر رہی ہوں اگر آپ گھر پر ہوم میڈ ایلویرا جیل تیار کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پر آل ریڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جسے آپ ایلویرا جیل میمونہ لے کر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کو اور ریمائنڈ کروا دوں کہ میں نے سارے کے سارے فیشل میں کچھا دودھ ہی یوسف کیا ہے اور اس سے آپ نے اپنے فیس کو مساج کرنا ہے تین سے پانچ منٹ تک بلکل ہلکے ہاتھوں سے اور اس کی فریکرنس بہت ہی لا جواب ہے مساج ہی سب سے بھی مزے کا سٹیپ ہوتا ہے اور مجھے پرسنلی بہت پسند ہے آپ نے اچھی طرح سے اپنے فیس کو مساج کرنا ہے اور مساج اتنی دیر کرنی ہے جب تک کہ ساری کی ساری چیزیں سکن کے اندر جذب نہ ہو جائیں اچھا کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فیشل آخرکار ہم کرتے کیوں ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی جو لوگوں کے بلڈ سرکولیشن کا فلو بڑھ جاتا ہے امپروف ہو جاتا ہے ہماری سکن ٹون لائٹ ہو جاتی ہے اس فیشل کا ریزرٹ کچھ لوگوں کو بہت جلدی بھی مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو فیشل کا ریزرٹ تین دن کے بعد ملتا ہے ٹھیک ہے ہمارا لاسٹ اور فائنل سٹیپ ہے فیس پیک اس کے لئے آپ کو چاہیے پھر سے ایک خالی کٹوری اور اس میں آپ ایڈ کریں گے دو سے تین چمچ راو ملک حلدی ایک چھٹکی گندوں کا آٹا ایک بڑا چمچ گاجر کا رس دو چمچ اور اگر آپ کی سکن پر اکنی وغیرہ کا کوئی ایشو ہو تو آپ آٹے کی جگہ ملتانی مٹی بھی یوز کر سکتے ہیں ان سارے انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کر لیں اور پیسٹ بنا لیں اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا زیادہ لکویڈی ہے تو آپ اس میں اور بھی آٹا ایڈ کر سکتے ہو اب اس فیس پیک کو آپ اپنے پورے فیس پر اپلائے کریں گے ساتھ گردن پر بھی آٹا ساری چیزوں کے ساتھ مل کر سکن کو سمودھ اور سوفٹ بنائے گا اس میں گاجر کا رس سکن کو گلو دینے اور پنکش بنانے کا کام کرے گا دودھ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری سکن کو موسٹرائزنگ فرہام کرتا ہے اور حلدی انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے اگر سکن پر دانو وغیرہ کا کوئی ایشو ہے تو حلدی ان کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس فیس پیک کو پندرہ منٹ تک لگا کر چھوڑ دیں جب تک فیس پیک ڈرائے نہ ہو اسے ریموف نہ کریں اور اس دوران آپ تھوڑے ہی ریلیکس رہیں نہ ہی کسی سے باتیں کریں اور نہ ہی ہسیں جب یہ ڈرائے ہو جائے تو تھنڈے پانی کے ساتھ واش کر دیں اس فیشل کے اچھے رزرز کے لیے آپ اسے مہینے میں دو بار ضرور ٹرائے کیجئے ساتھ میں اس فیشل کو سب ہی لوگ یوز کر سکتے ہیں کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں بہت امید کرتے ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہو تو مجھے اپنی دعاوں میں ایجاد رکھے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ